آقا اکیلے اور مرنے والے ہزاروں سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں آج سے تقریباً ڈیڑ سو یا دو سو سال پہلے لکھنو کی سرزمین پر ایک پندت نے یہی سوال کر دیا تھا اس نے سٹڈی کی اس کے بعد اس نے سوال کر دیا ان کا ایمان ہے نبی سب کی قبروں میں آتے ہیں مگر نبی اکیلے مرنے والے ہزاروں مفتی صاحب کے پاس گئے اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملا دوسرے مفتی صاحب کے پاس گئے ان کو بھی جواب نہیں ملا اب وہ پند تین چار چیلوں کو لے کر کے ڈلی جیسے ہی پہنچا کہ ڈلی میں بڑے بڑے مفتی آنے کرام ہے لکھنو سے ڈلی پہنچا اللہ اللہ جیسے ہی ڈلی میں داخل ہوا ایک فقیر مل گیا جس کی ڈالی دھول میں سنی ہوئی تھی اور دھوک میں بھی سنی ہوئی تھی جب فقیر نے پندت کو دیکھا ماتے پہ ٹھیکہ لگا ہوا تھا یہ فقیر کہنے لگا جنتی پندت کہا جا رہے ہو وہ چکر میں پڑھ گیا کہ جنتی اور پھر پندت مگر فقیر تھا فقیر تھا سمجھے آج کی طرح فقیر نہیں اور آج کی طرح پیر نہیں وہ فقیر اور پیر بڑے کامیاب تھے فقیر کہنے لگا جنتی پندت کہا جا رہے ہو پندت بھی پڑھا لکھتا ہے کافی اسٹڈی کی پڑھو ہوا تھا اس نے کہا سنو تم میرے یہ دیکھ رہے ہو کہا جی پھر مجھے جنتی کیوں کہہ رہے ہو تمہارے مذہب کے اعتبار سے تو میں دوزخی ہوں تو پھر مجھے جنتی کیوں کہہ رہے ہو تو وہ فقیر کہنے لگا میں نے تیرے ماتے کو دیکھا تو تیرے ماتے کا ٹیکہ نہیں دیکھا بلکہ جنت میں تیرا مقام دکھائی دے گیا اس نے کہا میں کیسے مان لوں تو وہ فقیر کہنے لگا جنتی پندت سن لے مجھے یہ بھی پتا تو دلی میں کس کام سے آیا ہے جس کام سے آیا ہے جو سوال کرنے آیا ہے اس کا جواب تو تجھے لکھنو ہی میں مل جائے گا تو یہاں غلط آ گیا تو پھر اس نے کہا تجھے کیسے پتا میں کیا پوچھنے آیا ہوں تو وہ فقیر کہنے لگا بول تو یہ پوچھنے نہیں آیا ہے کہ مرنے والے ہزاروں اور نبی ایک سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتی ہیں کہاں کہاں جاں چار باغ چلا جاں لکھنوں میں چلا جاں وہاں پر ایک املی کا پیڑ کھڑا ہے اس املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والا بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جاں وہاں پر چلا جاں اور وہاں پر جاں کر کے وہ اللہ والا تیرے سوال کا جواب دے دے گا یہ پنڈت واپس ہو گیا جیسے ہی لکھنوں پہنچا وہ اللہ والے املی کے پیڑ کے نیچے قرآن پڑ رہے تھے پنڈت جا کے کھڑا ہوا انہوں نے قرآن کو پورا کیا کرنے کے بعد چھوم کے رکھ دیا اور جب سر اٹھا کے دیکھا تو مسکرا کر کے کہنے لگے اوہ جنتی پنڈت آگئے سبحان اللہ اوہ کہنے لگا یا رجیب بات ہے وہاں بھی جنتی پنڈت یہاں بھی جنتی پنڈت آج دو فقیروں کے چکر میں پھز گیا ہوں جو قابل فقیروں تاں تصوف معرفت میں بہت آگے ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا نہیں سنا ایک مرید کہنے لگا حضور کو ایسی چیز بتا دیجے جو جلدی سمجھ میں نہ آئے اور میرے لئے کامیاب ہو تو جنید بغدادی بولے ٹھیک ہے بولے سن تو جنتی ہونا چاہتا کاجی تو بولے حرام کھانا جھونٹ بولنا اور بی بی کو طلاق دینا ماں کے اوپر سونا چاروں باتیں غلط جھونٹ بول حرام کھا بی بی کو چھوڑ دے اور ماں کے اوپر لیٹ کتنی غلط باتیں چاہتے وہ تو چونکے بول حضور کیا کہہ رہا ہے وہ لے جا اس کا جواب کچھ دنوں کے بعد ڈھونٹا رہا ہے تو ایک فقیر نے جواب دا اگر اجازت ہو تو جواب دے دو انشاءاللہ کہا جھونٹ بول مطلب نیکی کر اور لوگوں سے کہے میں بہت بڑا گناہ گار سبحان اللہ نیکی کر اور کوئے میں ڈال اس کا مطلب یہ لیکن آج کہاں آج کا دور بتاؤں کیا نیکی کر اور یوٹیوب پہ ڈال جی کیا بھی ڈال نیکی کر اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ ڈال ابھی لوگ ڈان کے اس میں ایک کلو دال بٹ رہی ہے تو چار آدمی پکڑے پڑے ہیں ڈھائی ڈائی سو گرام پھر بھی کم بقتوں نے نہیں دی اسی دال کا دوسری جگہ فوٹو کی جوا دیا اللہ اللہ لوگ اگر نوٹ دینے کے لیے بھی آتے ہیں کئی مرتبہ میں نے دیکھا نوٹ مجھے دے رہے ہیں اور اس کی طرف کو مو کر ہوئے ایسے دے رہے ہیں تاکہ فوٹو آجائے یہاں دیکھ لیں یہ بھی آیا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں والے سفے سیدھی کر لیے سفے آجا باز باز اس پہ بہت زور دیتے ہیں بہرحال اب ذرا سنو ابھی رہ گئی بات کاجونٹ بول نیکی کر اور کھوئے میں ڈال نیکی کر اور لوگوں سے کہہ میں گناہ گار ہوں اور حرام کھا غصہ جائے اس کو کھا جائے سبحان اللہ اور تیری بی بی جو ہے وہ نرم نرم گدے ہیں بستر ہے نرم نرم گدوں کو چھوڑ دے تیری ماں زمین اور چٹائی ہے اس مسلح اور چٹائی پر آجا تب ہی تو جنتی ہوگا اب ادھر وہ اللہ والا کہنے لگا کہا او جنتی پنڈی تاں گیا یہ چکر میں پڑ گیا کہنے لگا میں کیسے مانوں کہ جنتی ہو تم نے مجھے کیسے کہہ دیا میں تو تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میں تو ایمان والا نہیں ہوں میں تو مسلمان نہیں ہوں اور تمہارا مذہب یہ کہتا ہے اگر جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ اللہ والے بولے تیرا نام جنت میں لکھا ہوا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ کہنے لگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچھا یہ بتاؤ جو میں پوچھنے کے لئے آیا ہوں وہ مجھے بتاؤں جو میرا سوال ہے اس کا جواب مجھے چاہیے تو یہ اللہ والے کہنے لگے او جنتی پنڈی تیے بتا تو سوال کرے گا تم میں جواب دوں گا یا پھر میں بتا دوں تو پوچھنا کیا چاہتا ہے اور اس کا جواب دے دوں تو پھر انہوں نے کہا یار بات تو بڑیا ہو گئی پنڈی جی کہنے لگے اب تمہیں بتانا پڑے گا میں تمہارے پاس پوچھنے کیا آیا ہوں میں تمہارے پاس سوال لے کے کیا آیا ہوں تو وہ اللہ والے کہنے لگے تیرا سوال یہ ہے کہ نبی اکیلے ہیں مرنے والے سیکڑوں ہیں کوئی مکہ میں کوئی مدینے میں کوئی ہندوستان میں کوئی ترکستان میں کوئی جاپان بنگال بہار جا کئی مسلمان ہیں نبی ان سب کی قبروں میں جاتے ہیں تو ایک ہی وقت میں نبی سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں ذرا یہ تو پوچھنے آیا تھا تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں میں یہی پوچھنے آیا تھا اب وہ اللہ والے کہنے لگے پنڈی جی سنو میں تمہیں جواب بتا دوں یا پھر دکھا دوں تو پنڈی کہنے لگا اب بات اور کر رہی ہو گئی مجھے بتاؤ مدبل کے دکھا دو تو یہ اللہ والے کہنے لگا سنو میں املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوں کہا ہاں بیٹھے ہو کہا املی کے پیڑ کو دیکھ لو کہا میں نے دیکھ لیا اب وہ اللہ والے کہنے لگے سنو پنڈی جی سنو تم اپنی آنکھیں بن کر لینا میں قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھوں گا تب ہی آنکھے کھول کے دیکھ لینا تو پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر اللہ والے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ادھر پنڈیت نے آنکھوں کو بند کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھولی تو وہ اللہ والا جو املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اب پنڈیت نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا وہ ہی اللہ والا املی کے پیڑ کے ہر ہر پتے پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھے اور قرآن کی تلاوت کے بعد کہنے لگے اوہ پنڈیت جی سنو جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا اور سنو جب خلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ مت اٹھاو سونے دو جواب مل گیا جواب اللہ والے نے جواب دے دیا جل کے تلووں کا دھووہ ہے آبِ حیاء ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مصیعہ ہمارا نبی سبحان اللہ سب لوگ کہنا میں نے پہلے کہنا پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو سبحان اللہ سب لوگ کہنا ہمارا نبی آپ کہو گے نا ہمارا نبی اور آقا کہہ دیں میرا غلام بن گیا کام ہو گیا کام اب ان لے مولا کا پیارا ہمارا نبی ابھی سبق بھول گیا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اب سوال بھی ہوگے جواب بھی ہوگے جب اللہ کا ولی ہر ہر پتے پر پہنچ سکتا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیوں نہیں جا سکتا آلہ حضرت کی سنو قبر میں لہر آئیں گے تاہ شیر چشم نور کے سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ فرما ہوگی جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دوسرا افر اٹھاتا پھر اس کے بعد ایک سوال کروں گا ایک جواب دوں گا تو میں پڑھاتا چلو کیونکہ یہ بہت بڑا ایسا نہیں ہے بہت بڑا جلسہ ہو تو تم سے ہر دو منٹ پر نوارے لگ دوں کدا کدا دوں نہیں میں چاہتا ہوں ان کے سابر بھائی کے چچا ان کے چالیسوے کی فاتحہ کے موقع پر ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہو جائیں جو پتہ چل جائے ہمارے کام مات جائے تو اب اگر کبھی وقت ملا کرے گا تو مسجد میں جا کے بیٹھا کرو گا اب دوسرا افر اتنا پیارا ہے اور اتنا سستا حضرت بہت آسان اگر کوئی ایک کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے ایک کلو سونا تو اس کو کتنا سوام ملے گا ناظر اور اگر کوئی ایک کونٹل کرے تو عورتے تو لڑ جائیں گے مر جائیں گے ایک کلو سونے پر کنڈلوں پہ تو اممہ بک جاتی اممہ اگر اممہ بہو دیکھنے جارہی اب جب دیکھا اممہ کو پیٹانا رشوت دینا تو سمدھی کی طرف سے آجائیں موٹے موٹے کنڈل جت کان چھر گئے اتی بہو اچھی ہے یہ اممہ مو پھاڑ پھاڑے کہتی بہو ہے چاند کا ٹکڑا ہے چاند کا ٹکڑا اور نری کلو ہے نری کلو خالی کریم پورٹر سے بنی پڑی یہ کیوں اس کے وہ کنڈل بول لیں کنڈل جی جی پہلے گدھے بکتے تھے گھوڑے بکتے تھے خچر بکتے تھے بیل بکتے بکر بکتے تھے اب شادی کے موقع میں لڑکے بک رہے ہیں میں نے اپنی تقریروں میں بات کہ لڑکے تین تین چار چار آٹھ ہٹ لاکھ روپے کی منگنی چڑھوار رہے ہیں کبڑے بولٹ مانگ رہے ہیں کبڑے بولٹ جو ایسے چلیا لہرہ تو ایسے بولٹ کی دھوندوں سے دل پھٹ جائے مگر مانگے گا بولٹ سمجھے اس کی کمر ادھر ہے اور موٹر سیکل کی بولٹ کی گدی اور کولا وہاں ہے اب تم بتاؤ یہ رکھے گا کائپ نا بولٹ چاہیے چلو اب بات یہ چل لئے اگر کوئی ایک کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا ثواب بہت ثواب نا پورے اس میں نام ہو جائے قاری شوقین صاحب اگر کوئی ایک ہزار کونٹل سونا کر دے تو اور اے تب تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے وارے کے ایک ہزار کونٹل تھوڑی سی آگے کو لے لے مجھے دکھنے لگے سامنے آجا 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 مجھے دکھنے لگے میں تھوڑا دیکھ دیکھ کے تقریح کرنا چاہ رہا اچھے لوگ ہیں اللہ برکت فرمائے کیونکہ یہ سننے کے مونڈ میں جو ہو ہ کرنے والے تھے سمجھے بہرہ گھوروں پہ پڑھ ہوئے موبائل چلا رہے ہیں بچے گھوروں پہ ہوئے بدبو میں سونگ رہے ہیں مگر پھر بھی ہس رہے ہیں ایک ہزار کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا سواب ایسا آفر بتاؤں گا آٹھ دن میں تم کئی ہزار کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا سواب پالو سبحان اللہ نیک اکھٹی کرو آخرت کی کھیتی بناؤ مکان بناؤ اجازت ہو تو بتا دو چھپا کے لے جاؤ تم موبائل سے نکال تو میں قرآن و حدیث سے نکال سبحان اللہ اور یہ بات بھی کسی مولانا کی پکی کروں میں تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالوں گا جیسے کچھ پیر ڈال دے بیچ میں چھوڑ جیسے آدھا مرغے کو کٹ کے اور چھوڑ گا پڑک رہے سمجھے کچھ کہہ رہے کہ محرم جائز ہے کچھ کہہ رہے ناجائز ہے کچھ کہہ رہے اتبڑا جائز کچھ حق ہے حضرت پہلے پہلے انہی لوگوں کو قائد بات نکل آئی تو بتا دو اس کو تھوڑا صاف کر آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے اگر کوئی محرم بناتا ہے لیکن باقاعدہ محرم کا مطلب ہے امام حسین پاک کا روزہ ہوگا محرم کا مطلب یہ تو امام یا پھر کربلا کا نقشہ کس کا نقشہ ہو جیسے تم کعبے کا نقشہ بناتے تو پہچان لوگ سرکار کے روزے کا بناتے تو پہچان لوگ ایسے ہی تاکہ ہمارے بچے پہچان جائیں امام حسین کے روزے کا نقشہ یہ مگر ایک کو بھی پتہ نہیں ہمارے کوئی تاج محل کا نقشہ بنائے پڑھا کوئی مسجد کا نقشہ بنائے پڑھا کوئی اس میں گھوڑے بنائے پڑھا کوئی دلدل بنائے پڑھا کوئی کھلکییں بنائے پڑھا کوئی نہرے بنائے جس کی جائزی سمجھ میں آرہی ہو اپنی منمانی کر رہا تمہارے باپ کا راج ہے جی سوچنے کی بات محرم کا مطلب امام حسین پاک یا کربل مولا کا نقشہ بنائے جائز مگر اسے اپنے گھر میں رکھو بے حرمتی مت کرو گھر میں رکھو برکتے ہوں گی امام حسین کا روزہ برکتے ہوں گی اور اس کو دیکھ کر کے امام حسین کو یاد کر کے اپنے بچوں کے لئے دعائیں کرو قرآن خانی کراؤ حلیم پکاؤ کھچڑا پکاؤ سمجھے غریبوں کی مدد کرو یہ سب کچھ جائز ہے مگر شراب کی دھول بجاؤ کسی کے تار کار دو کسی کی لیٹے پھوڑ دو کسی کا مکان ڈھا دو یہ کہاں سے جائز ہے بلکہ علاقے میں رہتے کئی ریپورٹ ایسی ہیں نوجوان شراب پی پی کے حضرت ڈھول بجاتے امام حسین پاک کے جلوس میں گھوم رہے ہیں مجھے میک پہ کہتا ہو نا کیونکہ اپنی خود کی بدنامی ہے گھوم رہا ہے امام حسین پٹی باندھ لی اور لڑکی چھتوں پہ کھڑی جہاں لڑکی چھتوں پہ دیکھ گئی وہیں زیادہ یہ پودریا وہیں زیادہ نعرے لگا رہے ہیں اب ایمان سے بتئیو اس کی رگوں میں حسین پاک کا عشق دوڑ رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے شیطان یار یہ مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا اتنا تو ہم خود جانتے ہیں ذرا سوچنے کی بات کربلا شریف میں کیا ہوا تھا وہاں کربلا شریف میں وہاں امام حسین شہید ہوئے لیٹے تھے ان کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے حضرت علی ازغر شہید ہوئے لیٹے حضرت ابباس کے بازو کٹ گئے وہ شہید ہوئے لیٹے تھے اونو محمد سیدہ زینب کے بیٹے شہید ہوئے لیٹے تھے ہم اتنی نسلوں کے باز سید ہیں تو یہ لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ تو دیریکٹ کربلا میں امام حسین کی بیٹی تھی امام حسین پاک کے بیٹے تھے بھتیج تھے بھانج تھے قرآن شریف میں سیدوں سے محبت کرنے کا ڈیریکٹ حکم آیا قل اللہ اسألوکم علیہ عجر اللہ مبدت فی القرب ان کی پاکی کا بیان قرآن میں آیا انما یرید اللہ لیوز ہب عنکم الرجس آل البیت وی تہرکم تطہیر جب تک تم سیدوں پر درود نہ پڑھو تمہاری نماز سجدے میں ہے نماز پڑھ رہے سجدے حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے نبی نے سجدے سر نہیں اٹھایا اگر اٹھا لیتے سجدے سر تو کیا امام حسین کے ہاتھ پہوں ٹوٹ جاتے سجدے میں ہوں گے تو اتنے اوپر سے اگر بچہ گرے گا تو اس کا کچھ ہوگا کیا مگر محبت کے آخری درجے پہلا آکے دکھا دیا نبی کہ دیکھو میں اتنا پیار کرتا ہوں میں یہ بھی گوارہ نہیں کرتا سبحان اللہ لوگ اس کو سمجھتے جیسے دو منزل سے گرنا ہے نبی نے سجدے سر نہیں اٹھایا اٹھا اٹھا نبی اٹھا لیتے اللہ کی عبادت کر رہے تو حسین اگر گر بھی جاتے تو ہاتھ پہ نہیں ٹوٹتے جمعہ کے دن امام صاحب اگر خطبہ پڑھ رہے ہوں جمعہ کے دن اگر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے تو ان کے لیے جائز کام کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس خطبہ شرط تھا اب خطبہ پڑھ رہے میرے نبی امام حسین پاک حجر فاطمہ سے نکلے دوڑتے ہوئے تھے اللہ جانے پاؤں میں پاؤں ٹکریا گر گئے نبی نے خطبہ روک دیا ممبر شریف پہ تھے ممبر سے اتر کے آئے حسین پاک کو جا کے اٹھا لیا حسن بھی آگئے دونوں کو رکھنے کے بعد ممبر شریف کے پاس تو نبی نے کیا کہا کیونکہ نبی کی عربی زبان تھی تو حدیث بن گئی لیکن میں تمہیں اردو میں بتاؤں کیا مطلب تھا دونوں کو بٹھا رہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اے اللہ ان سے بھی محبت آخری در یہ محبت کی بات ہیں کہ نہیں ایک شاعر نے کہا مجھے اشعار ابھی کربلا دس محرم کے موقع پر یا محرم کے مہینے میری تقریر ہوئی کربلا میں تو یہ اشعار ضرور پڑھتا تھا میں دشت بلا کو عرش کا زینا بنا دیا بولو یا حسین آقا حسین دشت بلا کو عرش کا زینا بنا دیا اور جنگل کو مصطفیہ کا مدینہ بنا دیا بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا نجف نجف جہاں حضرت علی کا روزہ نجف اشرف نجف شریف ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا سارے سارے لوگ بولے یا حسین ہر دادا حسین مولا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا دشت بلا گواری شکر زین بنا دیا اور جنگل کو مصطفیہ کا مدینہ بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اوفر یاد رکھی میند اور فائدہ زیادہ ہزار و کون ٹل سون اللہ کی بیچ میں بات نگلی تمہیں آگئے میرا دل نہیں مانا حسین فاق کا نام آئے اور میں شیر نہ پھول تمہیں بھی اچھا لگتے ہیں ہزار و کون ٹل اللہ کی را میں سو نصد کرنے کا سوا پا جاؤ مانگر یہ عورتوں کے لئے نہیں مردوں کے لئے عورتیں سوچتے ہمارے لئے تو کچھ ہے ہی نہیں تمہارے لئے کیا ہوگا مردوں کو ٹینشن دے لو یہی کافی ہے تمہارے لیکن سب ایک سے نہیں ہوتی ہیں بات بات اچھا ہے نہیں ہے نہیں حضرت کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا یہ میرے سٹاف کہنا ان سے محبت کرتا ہوں اس لئے نی سے ہس لیتا ہوں ایک ہزار نہیں کئی ہزار کون تل سو نا اللہ کی رام صدقہ کرنے کا سوا پان جاؤ گے نیکی آئی کٹ کرو اب ذرا سنو میری طرف توجہ کرو اللہ اللہ سید انا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ پہلے چاہے دے دو اب تم ہٹ جو خود لے اللہ تمہارے والد اور والدہ کی مغفرت فرمائے بہن ہے تمہاری بہن ایک بھائی بھی چلے گئے ایک بھائی بھی رخصت ہوگئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہنوں کو ان کو سب بھائیوں کو سبر جمیل عطا فرمائے جسے ارام ارام سے دیتے رہے اور یہ لوگ حصہ اللہ جزائے خیر انشاءاللہ لڑو گے مجھے پوری امید ہے میں اس لیے نکل نہ جائے ایک تو آفر نکال نکال کے لارہ اور وہ بھی ایسے ریل جائے تو فائدہ نہیں اس ویسے ارام 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 سے سوچ رہوں کام کی بات پہنچ جائیں حضرت ابوبکر صدیق جمعے کے دن کس کے دن بولو جمعے کے دن آزان سے پہلے آپ لوگ ہوگئے آپ لوگ لیلو چاہے لیلو چاہے بھی تم سنو مجھے خراب ہو جائی کیا فائدہ لیلو اٹھا لو اٹھا دیو اٹھا دیو اٹھا دیو لیلو لیلو جلدی جلدی لیلو اور پھر وہ نکلنے جائے درو شریف پڑھیں اللہ اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلام ون علیک رسول اللہ صلی اللہ 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 جمعے کے دن حضرت ابوبکر ستیق نماز سے پہلے مسجد کو جا کر جھاڑتے پوچھتے ساف کرتے اور مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کرتے بہت میند کا کام نہیں ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا آقا ابوبکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں اب میرے نبی جمعے کے دل ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کوئی چمعے کے دل چمعے کے دل چمعے کے دل چمعے کی ازام سے پہلے مسجد کو جا کر جھاڑے گا پوچھے گا ساف کرے گا مسجد کو تیار تیار اوہ پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا سوا بتا کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات عظمت ستیق اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات اب بتا کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر چکے بہت کم ہو اس میں کوئی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ دو چار جن کے روزے رکھنا پڑ رہے ہیں نوجوانوں کے لئے پندرہ منٹ کا کام اور آج کل تو اتنا آسان ہوگا موٹر چل لئی ہے آدھا گھنٹہ پہلے گا مسجد کو صاف بڑی صاف صدری پوچھا اچھا لگا کر صاف بچھا کر لیکن نہا کہ یہ اچھا دو صاف پوچھا اچھا لگا صاف کر تیار کر آج اور یار نبی فرماتے اس کو اتنا سوام ملے گا جتنا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا سوام مل ہزاروں کونٹل یار فری میں ہے بلکل اب پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اب تم یہ اپنا ہوگے ہمارے یہ کیا ہوتا نا بیچارے کو موززن کو رگڑا جاتا موززن ہی نالی یہ صاف کرے گا تم وضو بناوگے ریٹ تھو وہیں ڈال گیا ہوگے بیچارہ وہ موززن صاف کرے گا یا مسجد کو امام صاف کرے گا صدر اور سگریٹری تو ہاتھی نہیں لگاتے کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور سواہ کو جا گیا امام صاحب تو میں جالہ دکھائی نہیں دے رہا تمہارا مقام ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا عثمان غنی سانی میں وہ راست بتا رہا ہوں جو بہت کم بہت کم محنت ہے مگر سواب بہت زیادہ ہے سبحانہ یار دیکھو یہ دو آفر بتائیں میں اس میں کوئی زیادہ محنت لگ رہی نہیں لگ رہی ایک آفر اور اتنا پیارا آ رہے ہیں نوجوان اچھا عورتوں کو بھی شامل کرتے ہوں ایک آفر عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے عورتیں سوچیں گے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ بھی خالی نہ جائیں اب ذرا سنو بات یہ چل یہ جناب والا نیکی آئی کٹی کر کے ہمیں آخرت کی کھیتی اور آخرت کا مکال بنانا ہے تیاری شروع ہے والا ایک مجذوب تھے کون تھے والا تو پورا گاؤں نے مامو مامو کہنے تھا یہ سمجھتے تھے کہ ان کی چولے ڈھیلی ہیں کوئی بولا ان کی اٹھنی غائب ہے کوئی بولا چون نہیں غائب ایک دن راجہ نے ان کو بلایا وادشاہ نے اور بلانے کے بعد کہا ایسا کرو انہیں بابا کو لاؤ بلا کے جو قبرستان میں بیٹھے رہتے انہوں نے رمال دیا اور رمال دینے کے بعد کہا بابا ہم سارے لوگوں میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کے گلے میں ڈال دوں اب یہ چکر دا جس کے گلے میں بھی ڈال دیں گے تو ہم اسی کی حضی ملاق بنائیں بابا نے ان کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا سب کو دیکھنے کے بعد کسی کے گلے میں نہیں ڈالا اپنے گلے میں ڈالا اور قبرستان کو نگل گئے سب بولے واقعی سچ میں یہ پاگل سب سے زیادہ بے حق خیر کوئی بات نہیں انہوں نے گڑی مڑی کر کے نا سب اس میں ایک قبر میں رکھ دیا تو کچھ دنوں کے بعد جو تھا بادشاہ اس کی طبیعت خراب اب جب طبیعت خراب ہوئی تو چل میں چل مالدار کے اگر کتے کی مر رہی ہے تب بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ پڑوسی یہ حساب و کتاب لگتا یار اس کا گھر کتے میں بھی کہے گھر خریدنے کے چکر میں لہتا لیکن سنو اب سارے لوگ دیکھنے جا رہے یہ فقیر بھی چلا یہ مجذوب بھی چلا جسے لوگ پاگل بولے کیا حال بولے بابا مت پوچھو اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ حکیموں نے منع کر دیا اب تم بچو گئے نہیں دبا کام نہیں کرے جتی سانسے لینے لے جو کھانا کھالو بولے بابا ہم جا رہے ہیں بابا بولے کہاں جا رہے ہو بولے اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گئے بولے کب آگے بابا بولے کب آگے بولے بابا اب کبھی نہیں آئیں گا ہمیشہ وہی رینگل آٹ کہ نہیں آئیں گا بولے اچھا خیر ٹھیک چلے جاؤ مگر یہ بتاؤ تم جہاں جاؤگے وہاں تم نے مکان بنوا دیا وہاں زمین خرید دی وہاں کے لئے آرام کے لئے کچھ کھیتی وغیرہ چھوڑی ہے کوئی سپائی خادم وغیرہ یہاں تو تمہارے جوتے پینانے والے بھی آخر وہاں کے لئے کچھ کیا ہے اب بادشاہ کی آنکھوں میں آس ہوا بادشاہ کہنے لگا بابا وہاں کے لئے کچھ نہیں کوئی مکان نہیں فقیر بولا تھوڑی دیر رکھ جاؤ ابھی چلے بس میں ابھی آرہی ہوں یہ دوڑتا ہوا گیا اور قبر میں سے وہی رمال آیا لکال کو اسی دن والا اور جھاڑا جھاڑنے کے بعد اس بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا بولے اسی دن سے ڈھونڈ رہا تھا سب سے بڑے تب بھی آخرت کے لئے کچھ نہیں کیا آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں اب میں آپ کو بے وقوف تو کہوں نہیں کیونکہ آپ میرے بڑے ہو کچھ میری عمر کے میرے بھائی ہیں چھوٹے بچے ہیں برے جملے میں نہیں بولوں بے وقوف تو نہیں کہوں گا مگر تمہیں خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں اور یہی 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 سب چھوڑ کے چلے جائیں رہ جائیں اب ہم بے وقوف ہوئے اس سے بڑھ کے ہوئے وہ تمہیں خود کو فیصلہ کرنا پڑے میں نے تو خالی ایک مثال دی اب آخرت کے لیے نیکیاں اکٹی کرنے کے آفر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرامی ہیں عورتوں کے لیے بھی بہت جمعی لے رہی ہیں عورتوں کے لیے بھی سمجھ رہے ہیں حدیث پڑھتا ہوں حدیث لبی نے فرمایا صلاة علی نور علی الصرار من صل علی یوم الجمعہ دی سمانین مرد غفر لہو ذنوب سمانین عام من سبہان اللہ سبہان اللہ بہت زیادہ محنت نہیں مگر نیک یا بہت زیادہ نیک یا اتنی ہیں کہو گے یار بڑے اچھے آفر مل گئے مگر کرو تو آسان آسان چھانٹ کے دے رہے ہو نا کیونکہ لوگ کہتے آرام وزیب ہوتے ہمیں فرصت نہیں ہے جیسے بڑا منتری سمجھے لیکن سنو لبی بینیں بھی سن لے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ درود پل سرات پہ رہنمائی کرتا ہے نور بن جاتا کیا بن جاتا بولو اب سنو من صلی علیہ یوم جمعات سمانی نہ مرتا اگر جمعے کے دن جم مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف پڑتا ہے غفر اللہ زنوب سمانی نام من اللہ دال اس کے اسی سال کے گناہ ما کر دیتا ہے سبھان اللہ سبھان زنوب ای سغیرہ یہاں گناہ سغیرہ اسی سال کے گناہ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے آٹھ ہمیں دن پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی کتنی کتنی پیاری باتیں مل نہیں اگر ہم کریں تو میں چاہتا نا تو اشار پڑھ پڑھ نوٹ بھی کھٹے کر لے تو تم بھی کوت جاتے مگر یہ آفر نہیں ملتا یہ موقع کبھی کبھی ملتا باقی سٹیجو پہ تقریر کرتے ہیں اور ایسے بھی سننے والے اچھے لوگ جو دل سے سن نا الحمدللہ نبی نے فرمای خفیر اللہ سسی سال کے دن اللہ اس کے معاف کر دیتا جمعه کی نماز کے بعد میری بہن پڑھ لیں مگر کہاں جمعه کے دن نماز پڑھ نفل تک نہیں پڑھتے سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتے حضرت بات بات ایسے مسجد نے کاٹ رہی ہے جیسے کوئی پکڑ لے گا مار دے گا ایسے اچھا نہیں دیکھا تمہیں ایسے بھاگتے ہیں جمعہ ان کی چپل گرائی میری گرائی ان کی گرائی اور بعض بعض تو اتبت تمیز ہے پرانی لے کے جاتا نہیں لے کے آتا ایک دن میں قرآن لیٹے لیٹے سوچنے لگا میں نے کہا یار قرآن شریف کی آیت ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو چوری کرنا اچھی بات ہے بری بات جھوٹ بولنا بری بات کسی کو ستانا اور چوری کرنا بری بات اب مسجد کے گیٹ سے چپلے لے جاتے ہیں وہ گنگا رام لے کے جاتے ہیں کیا نماز ہی تو لے کے جاتے ہیں اور قرآن یہ کہہ رہے ہیں نماز ان چیزوں سے روکتی ہے قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں ماذا اللہ یا تو قرآن غلط یا پھر ہماری نماز نماز نہیں تو اب قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا اب ہماری نماز نماز نہیں یہ خالی اٹھک بیٹھک چلے بتاؤں جب سجدے میں جائے گا تو پاؤں ایسے ٹنگے پڑے ہیں جیسے ترازو سمجھے سجدہ کر رہا تو ناک ٹیک ہی نہیں رہا اب ان سے پوچھو نماز ہوگی کیا نیت بان دے گا اور وضو کرنے کا طریقہ نہیں چھپکا مارے گا تو پھر پھر ادھر بھی یہ سب بھی بھولے گا اور ادھر کوبالے بھی ہٹ جائیں گے پیچھو ادھر والے ہٹ جائیں گے اور ایک صاحب تو مسا کر رہے تھے نا مسا پانی لیا تو بولے ارے مسا آتے رہیا پچھ پچھانے کی مشین نہیں دھنگ نہیں سیکھ رہے اچھا نہیں ایسا چالیس سال نماز ابھی میں نے کئی تخریروں میں یہ بات کہہ دی ہے قاری وسیم صاحب تھے ارے نام نہیں لینا چاہیے چینل والے کیچ کر لیتے ہیں قاری صاحب تھے ان کی تمنتی میرے بارے میں ان کے والی صاحب کی ان کی نمازیں جنازہ میں پڑھا دوں انتقال ہو گیا مجھے فون کے اتفاق سے میں بھی گھر پہ علاقے نہیں تھا رہم بولے حضور ایسے سے ہو گیا میرے والی صاحب کا کی تمنتی آپ نمازیں جنازہ کے لیے آجائے میں نے کار پکڑی آگیا میں بھی میں نے کہا ٹھیک ہے تو بہت لوگ ہی کھٹے ہو گئے نمازیں جنازہ میں قاری صاحب کے والی صاحب کا تھا کھیت میں ہوئی نمازیں جنازہ میں نے نماز پڑھائی تو میں نے سوچا مٹی بعد میں دوں گا بھی بھیڑ بہت ہو رہی ہے آم کے پیڑ کھڑے تھے نا میں آم کے پیڑ کے نیچے چھائی میں کھڑا ہوگڑا جب چھائی میں کھڑا ہوا تو میرے ساتھ میں آٹھ دس لوگ اور کھڑے ہوگڑا ہوئی جاتے کہ چلو حضرت ہیں تو اب جب لوگ کم ہوئے میں بھی مٹی دینے چلا اب میرے آگے ایک آدمی آگیا وہ بھی مٹی دینے وہ چلے ساتھ اور انہوں نے آستین چڑھائی ایسے کر کے اور اٹھائی اور مٹی اور بہت دیر تک مو چلاتے رہے یوں کرتے رہے تو کرتے رہے آنکھیں میچتے رہے کھولتے رہے بڑی دیر تک پڑتے رہے پڑتے رہے اف 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 اس کے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں کیونکہ اتیلم بھی ہے ہی نہیں کتی ہے منہ خلقنا بس پہلی مٹی کی کتی ہے منہ خلقنا یہ جو پانچ میرے چلا رہے ارے میں نے یہ دھوکہ کیسے دے رہا یا یہ حد دو گئے میں سمجھ اور گاؤں میں اس کا بڑا چرچہ تھا ساہاں مٹی بڑے بڑے مولانا دے کے اس کی طرح مٹی کوئی نہیں دیتا اتفاق سے میرے سامنے فز گیا میں نے کہا چلا آج تیری مٹی بھی دے دعا کافی دے رہی ہی ترہا ہے یوں کرتا رہا ہے ایزہ کرتا رہا ہے بیزہ کرتا ہے اور پھر پھونکا پھر دوارہ ایزے پانچ منٹ میں مٹی دے پایا میں پسینے پسینے دا گرمی میں اور ہم لوگوں کی آپ لوگ تو کھیت میں کبھی کبھی کام کر لیتے ہو ہم سے کھیت میں کام نہیں ہوتا تو گرمی زیادہ بھی لگتی ہے ہم سے اگر پھاوڑا چلوا گئے تو چلے گا نہیں چلے گا اور آپ آرام سے آدھا گھنٹہ چلا لوگے دس منٹ چلا لوگے کیونکہ آپ لوگوں کام ہے کھیت میں بھی رہ لے آپ سے اگر تقریر کر رہا ہوں تو تقریر نہیں ہوگی ہم کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے تو گرمی زیادہ لگ رہی تھی مجھے اب بڑی مشکل تمام سے میں نے پسینے پسینے ہوگئے پھر جلدی سے وہ مٹی دے کے ہٹے بڑی آرام آرام میٹ رہا ہے میں نے منہا خلقناکم وفیہا نوائیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرہ یہ مٹی دینے دعا میں نے ان کے پکڑ لیا میں نے ان کے بھائی صاحب مٹی دینے کی دعا سنا مجھ جیسا مولانا میں نے ان کے مٹی دینے کی دعا سنا تو وہ بولے تین چار لوگوں اور اکھٹوں وہ بولے آپ کون ہیں آخر بولے جانتے نہیں یہی تو وہ صحیح صاحب یہ الٹی سیدھی میرے بارے ہیں وہ یہی تو وہ اچھا وہ تھوڑے سے ڈر ہے پھر بیسو تین سو لوگوں اکھٹ ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا میں نے ان کے مٹی دینے کی دعا سوا کہنے لگے حضرت میرے بھی پوری یاد نہیں ہوئی یہ آدھی یاد میں نے کہا تیری آدھی پانچ منٹ میں ہوئی ہے تو پوری ہوتی تو اب بھی چھوٹ بول لے اندازہ لگا پھر جب میں نے کہا اچھا آدھی سناؤ اب تو اور لوگ ادھر آدھا سبھی گھٹے ہوگا بولے کون فس گیا صحیح صاحب لے کس کو پکڑ لیا کیا میں نے کہا آدھی سناؤ مجھ سے کہنے لگے حضرت وہ بھی کچھی ہے میں نے کہا سنو کسے دھوکہ دینا چاہ رہا اللہ کو یا ان بندوں کو قبر میں تمہیں نہیں جانا تو یار لوگ ہیں نا اپنی کھیتی سب کچھ کر لیتے ہیں مگر نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکتے کوئی رکو کر رہا تو ایسے جیسا مرغہ بنا پڑا یوں سمجھے مشکل سے کتنا نیت باندو تو اس کا طریقہ کیا جس حال میں ہاتھ ہے نا اسی حال میں اٹھا لو اٹھانے کے بعد یہ جو انگوٹ ہے نا اور یہ کان کی لو اس سے ٹچ کرو یہ ہتیلی کعبے کو ہو جائے ٹھیک ہے اللہ اکبر کہہ کر کے اب یہ دیکھ رہا ہے یہ گٹا دیکھو یہ گٹا یہ گٹا ایسے اس سے اور اس سے ایسے پکڑ لیے پکڑنے کے بعد یہ تین انگلی اوپر رکھی یہ اللہ بن گیا کیا ہو گئی امام آزم کے نزدیک ٹھنڈی ہے نا اس کے نیچے مرد عورتیں نہیں ایسے کر کے باندھیں یہ نیت باندھنے کا طریقہ ہے تو تم نہیں سیکھ سکتے ہو دو منٹ کا کام ہے اب اگر نفل پڑو فرض پڑو واجب پڑو سنت پڑو وطر پڑو کچھ بھی پڑو طریقہ یہ یہ سب کھا ہے ایک طریقہ سیکھ گئے سمجھ رہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نیت اب ہم گئے رکو میں رکو میں گئے تو یہ اسی طریقے سے مضبوط ایسے کر کے پکڑو اور یہ تمہارے سر کی پیچھے کا حصہ اور یہ کمر یا پیچھے تک بلکل اقصار ہو جائے اگر ایک پیالہ پانی بھر کے رکھے تو پانی نہ گرے یہ طریقہ تو یہ نہیں سیکھ سکتے ہو یہ دو ہو گئے اب کوئی سی بھی نماز پڑو کچھ بھی پڑو سب کا طریقہ یہی رہ گا اب کھڑے ہو جاؤ تو سیدھے آرام سے کھڑے ہو جاؤ پھیر کے تاکہ تمہارا مو کابع کر رہے کتنی نام سے یہ طریقہ سکتے ہو اب سجدے میں گئے سجدے میں جاؤ تو سات چیزوں کا زمین پہ ٹکنا ضروری ہو کتنی چیزوں کا سات چیزوں کا دو یہ ہاتھ ایک دو دو یہ گھٹنے کتنے ہو گئے اور یہ انگوٹھے کا پیٹ اور یہ انگلی یہ دو اور پوری سنت ہے کم سے کم یہ دو تو سمجھ رہے یہ ٹکنا ان کا پیٹ یہ اور یہ کتے ہوگا دو دو چار دو چھے اور یہ ناک اور پیشانی دونوں ایک ہی ہے سمجھ رہے میری بھر یہ دونوں ٹکنا ایسے نہیں بہت سارے ناک ٹیکے رہتے تو ماتھا اٹھا رہتا بہت سارے ماتھا ٹیکے رہتے تو ناک اٹھی رہتی نہیں دونوں ٹکنا ایسے کر سمجھ رہے میری بھر سجدہ ہوگا اور ایسے کر کے آرام سے یہ تھوڑی جگہ کھلو ہوگی رہ مردوں کی اتمنان سے کانوں کی سیت پہ یہاں کی سیت پہ یہ ہاتھ ایسے رکھتے سجدے میں جاؤ تو بہت سارے ایسے بنے پڑے ہیں بہت سارے یوں بنے پڑے ہیں کوئی طریقہ ہی نہیں کوئی ڈھنگی نہیں کچھ بھی نہیں کپڑوں پہ پریس کر کے پہن سکتے ہیں نماز خوبصورتی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اب ٹائم لگا سیکھنے میں ایک 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 چیز اگر ہم سیکھ لیں اتنے لوگ بیٹھیں آپ لوگوں کو چھوڑ کے یہ نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے کسی مردے کا کفن کٹ دو تو انہیں پتہ نہیں کتے کپڑے کٹیں گے کیسے کٹے گا بالوں کی کٹنگ یہ بھو تک میں کٹ مار دے گا عورتوں سے کسی بہن کفن کٹوالا جیبیں کٹتی بھر رہی یہ اپنے شاہر گی کفن نہیں کٹ سکتی کٹے گا کسی سے میک اپ کٹیں کرا لو بیوٹی پالر میں بھیج با دو فیشل لگ با لو کیا کیا کرا دو مگر یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتی موبائل میں دیکھ دیکھ کہ میدھی کیسے لگ رہی ہے وہ سیکھ لے گی چھٹییں کیسے بن رہی ہیں وہ سیکھ لے گی میک اپ کیسے رہے وہ سیکھ آخرت کا کچھ نہیں سیکھے گی صحیح بتا رہے ہوں میں جو جوان بچی ہیں ان کو یہ توجہ دلاتے ہی نہیں ہم لو اور یہ سب ہمارے گھر کی باتیں بولو ہے کہ نہیں ہمارے گھر کی باتیں سکھاتے ہیں ان بچیوں کو جوان بچوں موبائل ہی سے صحیح چلو اگر موبائل ہے تو اچھی بات ہے سکھا مگننا وہ یہ دیکھے گی سرچ کر کے آن لین مجھے سوٹ مگانا بھئیے کی شادی میں مجھے سوٹ مگانا آن لین اب دیکھ رہی ہے گمبئی میں گوہ میں کہاں کہاں ایسے پلٹ پلٹ کے یوں کون کون سے چل رہے ہیں آج کل کون سے چل رہے ہیں لیٹسٹ کون سے چل رہے ہیں نکال کے گوگل سرچ کرے گی یہ دھونڈا جا رہا ہے میں دھی کیسے قرآن نہیں دھونڈے ہم قرآن سے حدیث سے آفر نکال نکال کے دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن کتے بڑے دام چالیس چالیس پچاس پچاس سال ہو گئے مگر نماز پڑھنے کا ڈھنگنی آیا باز باز نماز یاد کرنا کتی سب نماز سبحانہ یاد کرلو الحمد یاد کرلو اور دس صورتیں یاد کرلو اتحیات یاد کرلو مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کلو اللہ ادلہ ایسا امتصدیدہ پڑھے گا کہ غصہ آتا کہ یاد ہی مسلمان اور ایسا تو بولو یہ چیزیں سیکھ نہیں سکتے آپ لوگ بیٹھا کرو تو یہ چیزیں ذکر کیا کرو جب سمجھ میں نہیں آئے امام صاحب سے حضرت سے کسی سے اچھے عالم سے پھول میرا فون نمبر مجھ سے پوچھ لیا تاکہ مجھے بھی سواہم ملے سمجھ میں آئے اتنے لوگ آتے ہمارے پاس دعا کرانے روتا ہوا حضرت بیمار رہتا ہوں پڑھ کے پھونک دیو بچے نہیں ہو رہے ہیں دعا کر دیو یوں کر دیو ایک بھی یہ دعا نہیں کراتا حضرت دعا کر دو میں دین اسلام پہ رہوں اور میرا خاتمہ ایمان پر بہت کم لوگ ہیں چلو اب جو بتا رہا تھا فر یہ بتا رہا تھا اگر اسی مرتبہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو نبی پر درود پڑتا ہے غفرہ لہو ظنوب سمانین آمن اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ گلال کی بات غلط نہیں ہو سکتی ٹائم دیکھ لوں میں ٹائم دیکھ کے پھر دوسرا آفر نکالوں ارہی ایک بچ کے چالیس منٹ ایک آخری بات بتا دوں جو سب کے لیے کام ہے انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات اور ان کے چچا کے لیے کیا نام لڑکے مدسر مدسر کے والد کے لیے دعا کرنا اور جو بھی گزر چکے مسلمان بھائی عورت ان سب کے لیے دعا کرنا دعائے مغفرت کرنا ایک آخری آفر اور بتا دوں بڑا پیارا ہے کوئی پیسہ نہیں لگے گا کوئی ذرا سی محنت نہیں لگے گی ہلکی سی محنت اور سواب اتنا پاؤگے اتنا پاؤگے لوگ تڑپتے ہوں سے بتا دوں قرآن اور حدیث سے نکال رہا ہوں ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر لوگوں نے اچھی باتیں کرنا چھوڑ دی اچھی باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں ورنہ غریب نواز کو دیکھویا ہزاروں سال ایک ہزار سال ہوگا تقریبا کم ہو بیش مگر آج دنیا کوئی مسلمان ایسا ہے ہندوستان کا خاص کا جس کی زبان پہ غریب نواز کا نام نہ مخدوم پاک مخدوم کچھوچا کو دیکھو غوث پاک کو دیکھو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا بہت زیادہ نوٹ کمائے نہیں انہوں نے بہت زیادہ نوٹ نہیں کمائے کیا کیا انہوں نے یہی کیا اللہ کو راضی کیا رسول اللہ کو راضی کیا ان سب کو راضی کرنے کے بعد تب یہ کام کیے سونجاری بات میری اب سنو حج جو چلنا نا حج کا دور مجھے لگتا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے تقریبا ایک بندے کے لگتے ہیں تین سے چار کے بیچ میں لگتے ہیں تین ساٹھ بھی لگ سکتے ہیں تین ستر بھی لگ سکتے ہیں تین چالیس پچاس بھی لگ سکتے ہیں یہی ہے نا اور دونوں میاں بھی بھی جا رہے ہیں تو ساڑھے چھے یا ساتھ یا آٹھ کچھ نہ کچھ خجور پانی لاتا ہے تو چالیس پچاسار روپے ویسے بھی لے جاتا ہے بھولو لے جاتا ہے چالیس پچاسار روپے ویسے بھی لے جاتا ہے مگر جتنے بھی حج کر کے آئے کوئی یہ بتا دے گا کہ میرا حج قبول ہوا ہے نہیں بتا سکتا یار اتنا روپیہ لگا اتنا پیسہ لگا ہر لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حاج ہی جی ہیں مگر پھر بھی کارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہو جائے مگر میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں تم روزانہ ایک حج کا ثواب پالوگے وہ بھی حج مقبول سبحان اللہ سبحان اللہ گارنٹی آفر نوجوانوں تمہارے لیے اجازت ہو دو بتاؤں نہ روپیہ لگے نہ چولنی لگے کوئی روپیہ نہیں کوئی چولنی نہیں کوئی پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں لگے گا اب سنو اگر جس کے ماں باپ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ان سے میٹھا میٹھا بولے شام کو تھوڑی دیر ماں کے باپ کے تلوے دوا دے اور جب ماں باپ سو جائے سونے کے بعد جب صبح ہو جائے صبح کو تیری آنکھ کو لے اب تو قرآن نہیں پڑھ رہا نماز بھی نہیں پڑھ رہا سجدے بھی نہیں کر رہا اس وقت میں بلکہ تُو نے اپنی ماں کا اور باپ کا محبت سے دیدار کر لیا تو کوئی مولانا نہیں نبی فرماتے اگر کوئی اولاد ایسا کرے تو اسے ایک حج مقبول کا سوا ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ دولت جس دن نکل گئی نا تمہارے ہاتھوں سے اس دن پچتا ہوگی یہ دولت ایسی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے لگانے کے بعد بھی گارنٹی نہیں حج قبول ہوا نہیں ہوا اور یہاں نہ ایک ساڑھے تین روپے نہیں لگ رہے بجا کے ماں کو مسکرہ کے دیدار کر لو اللہ نبی فرماتے جو ماں باپ کو پیار سے سوا اٹھ کے دے گے گا اسے ایک حج مقبول کا سوا ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کروگے آس سے ایسا بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ لذتِ عشقِ نبی دل میں چھپائیں رکھنا یہ خزانہ غلوٹیروں سے بچائیں رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائیں رکھنا یادِ سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا یادِ سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا آج جاہل بھی ہے آلم کا لبادہ اپنی آنکھوں میں مدینے کو سینے سے لگائیں رکھنا یہ خزانہ غلوٹیروں سے بچائیں رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا تبارک الذی بیدی الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبض و اختیار میں ملکیت جو بادشاہوں کا بادشاہ برکت والی وہ ذات تبارک الذی بیدی الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہ وہی ہے جو ہر ممکن شئے پر قادر ہے کون ہے وہ ذات اللذی خلق الموت وہ وہ ہے جس نے کہ موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا موت اور حیات کو پیدا کیا اللذی خلق الموت والحیات کیوں لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تاکہ تم کو آزمایا جائے تم میں کون اچھے عمل کرے گا یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی بتا دیا آج کے بعد اچھے کام کرو گے انشاءاللہ بلو کسی کو تکلیف مت دینا چھوٹو بڑوں کی عزت کرو ماں باپ کی عزت کرو ہر بڑے کی عزت کرو اماموں کی عزت کرو عالموں کی عزت کرو جدھر سے گزرو سلام سر پہ ٹوپی رکھا کرو پاک ساف رہا کرو نوجوانوں پاک چوبیسو گھنٹے اگر ناپاک ہو جو فورا نہا لو سمجھ رہے میری باپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو چہرے پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپی کھاؤ پیو لگے کہ کوئی مسلمان کھا رہا پی رہا پک سچے نبی کے غلام جدھر سے گزرو نا مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے جلن حسد کینا بغا ساری چیزیں نکال کے پھیک دو غرور تکب اور گھمنٹ سہب ختم کچھ نہیں رکھا اس میں اپنی ہی بروادی ہے تم اتنی زندگی جیئے میرے کہنے صرف تین دن کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو یہ سبات سے شام تک یہ لکھو کہ آج مجھے دس لوگوں کی مدد کرنی ہے دس لوگوں کے کام میں آنا دس نیکیاں کمانی ہیں سمجھے تین دن تو یہ جس وقت تم نے اگر کسی جانور کی بھی مدد کر دی اور شام کو لیٹو گئے تو تمہیں اتنا سکون ملے گا پوری زندگی سے یہ تین دن تمہارے لیے بھاری ہو جائے گی اپنے لیے جیا تو کیا جیا کبھی کسی غیر کے لیے جی کر کے دیکھ بولو اچھے بنو گے انشاءاللہ کسی کو ستا ہوگے تو نہیں تکلیف تو نہیں بچوں بڑوں کی عزت کرو گے ماباپ کی عزت سلام کی عادت بنا ایک دوسرے سے میل جھول دعوت کسی کی بیٹی کی شادی وقت مدد کیا کرو آیا جایا کرو رشتوں میں اچھے رکھا کرو اپنی بہنوں کو بلائے چلایا کرو پھپی خالہ بلائے چلایا کرو آیا جایا کرو سمجھ رہے ہیں مسجد میں دیکھا کرو جس چیز کی کمی ہے یہ ہماری قوم کے رہبر ہیں ان کے حجرے میں کئی پنکھا نہیں ہوں مچھردانی نہیں یا کوئی بھی دقیقت ہو پریشانی ہوں ہمیں اللہ نے زمین دیئے تو دھان ہمارے ہو رہے ہیں سیکڑو کونٹل تو ہم نے پچاس کونٹل دھان کہ چلو یار یہ حافظ قرآن ہے عالم ربانی مزدور سمجھ کے نہیں ایک تحفہ سمجھ کے سمجھے کہ ہمارا امام ہے حضرت ہم اللہ نے یہ دیئے ہیں آپ نے دعا کی آپ کو یہ پچاس کلو دھان کام تحفہ پیش کر رہے ہیں آپ کے بچے کھائیں گے ہمیں دعا دیں گے یا کوئی دال وغیرہ جو چنے وغیرہ بوتے ہیں نا عورت وغیرہ وہ ہے تو لو کبھی کبھی اپنے لئے گوشت لینے کے لئے گئے تو اللہ نے اچھے کمائی کر دی ہمارے ہیں امام صاحب کی فیملی رہ رہی ہے امام صاحب یا کوئی اور حالی ایک کلو ان کے لئے لے لیا اور چپکے سے احسان نہیں زیادہ لوگ دیکھے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا میں نے کہا نہیں نیکی کر کنوے میں ڈال جو شروع کہتا نیکی چپکے سے دی ہے کہ حضرت یہ زکاة صدقہ نہیں ہے میری طرف سے توفہ ہے قبول کر لیجئے کبھی تمہارے یہ کھانا اچھا بنا ہے کوئی تمہارے دوست ہیں بی بی سے کہہ دیا بی بی کا مزاج بھی ایسے ہی بناو کہ وہ ہمیشہ دو چار روٹی تمہارے گاؤں میں مدرسے بچے اگر پڑتے ہو تو اپنے گھر ایک بچے کا کھانا لگا لو اگر مدرسے کا تابل کھانا کھاتا نا تو بہت برکتی ہوتی ہیں بہت برکت ہے وہ نبی کے مہمان ہوتے ہیں میں تمہارا مہمان ہوں اگر مجھے کوئی کہے گا تو تمہیں کتا برا لگے گا اور مجھے کوئی اچھا رکھے گا تمہیں اچھا لگے گا نہیں لگے تو ایسے ہی مدرسے کے بچے جو ہوں نبی کے مہمان ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی بنا دیتی ہیں سمجھ رہے ہیں میری بھا زندگی یہ کام کیا کرو کچھ بھی نہیں جاتا جس دن اچھا کھانا بنے ہو اپنے دوستوں میں سے اکیلے نہیں کھا رہے ہیں بیٹھک میں دسترخان لگوایا آجاو کھالو ایک دو کلو شکر لاکے زیادہ رد دو سمجھا گھر بیٹھا کے چاہ پیلو کوئی مسافر ہے تو پانی بلا دو ایسے بن جاؤ تمہارے گھر سے کوئی بغیر پانی پیئے لوٹی نہ صحیح بتا رہے ہوں میں پھر دیکھو میں نے حدیث پڑھئی ہے نا حدیث میں حضرت انفق اور انفق کا لفظی بھی آئے گا اور انفق انفقو خرچ کرو خرچہ ملے گا دو بچے ہیں آپ کے دونوں کو سو سو دیئے اگر کل کو اور دعا میں تمہیں تو ایک نے سمال کے رکھ لئے اور ایک نے خرچہ کر دیا اب دینے کا نمبر ہے بولے ہاں بھئی تمہارے پیسے ہو گئے ہو بولے ابو میں نے خرچ کر دیا اچھا لے اس اور گئے تمہارے گئے بولے میرے یہ ہے تو بولے اب کیوں دوں تیرے پاس تو ہے نا تو اللہ سے تجارت کرو نا میرے اشارت سمجھ گئے خرچ کرو لوگوں پر تو خرچ آنے لے اللہ کہتا تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں سمجھ رہے تو پنجابیوں کو تم نے دیکھا پکڑ پکڑ کے پانی پلاتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں شربت پلاتے ہیں نہیں پلاتے ہیں تم کہوں ہماری گاڑی روک کے پانی پلی جائے کئی مردہ ہمارا روزہ ہوا ہے گاڑی میں ہم نے ان کو بتا دیا صاحب ہمارا روزہ درائیور تھے ان کو پلوا دیا یار اتیس صفائی سے پلاتے ہیں وہ لوگ مالدار ماں سب لگے رہتے ہیں ان کے نوجوان ہیں نا ہمارے یہاں نوجوان اتیس ہڑ دنگی کریں گے لڑ جائیں گے گلاس ٹھینکیں گے ہسی مزاق کریں گے ان کے لڑک کو دیکھا تم نے کرتا ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے نوجوانوں معاف کر دیو میرا جملہ برا ہو رہے آئی مگر تم میرے بچے ہو تم میرے بھائی ہو شرم کرنی چاہیے غیر ہمیں دیکھ کے سیکھیں اور تم دیکھو بتمیزی پہ اترے پڑے تم امام حسین کا لنگر نہیں تقسیم کر سکتے سمال لگے کئی مزار پہ شیری نہیں بٹنے لگے مسجد میں اگر کہیں لڈو بٹنے لگے شب قدر میں تو ایز اچھے بٹتے ہیں اتنی نیت خراب جائے زندگی میں کبھی ملے ہی نہیں ارے آرام سے بیٹھ رہو اتنی نا شریفوں کی طرح بھی وہ آٹھ دس لڑکے ہوتے نا مطلب ہٹ زرہ روٹ کا جام بھی لگنے نہیں دیتے نکالتے بھی رہتے چلو 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 اور پلاتے رہتے ہیں لیجے 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 ایک بھی کوئی ہاتھ غلط نہیں ڈالے گا گندگی نہیں کرے گا تم تو دیکھتے ہوگا نا یہ صفائی میں مسلمان ہم ہو رہے ہیں میرا گھر ادھر ہی ہے پنجابیوں کے علاقے ہیں ردربور کے ادھر ہی ہے اگر کوئی موٹر سیکل پہ جا رہا ہے نا اور اگر پنجابی جا رہا ہے تو سیدھ موٹر سیکل رکھے گا تینو کتا جا رہا تینو کتا جا رہا اب وہ کہے گا مجھے وہاں جا رہا بیٹھا لگے لے جائے اور جبکہ جان پچان نہیں اس کی ڈیریکٹ کہے گا تینو کتا جا رہا میں ایک مرتبہ نا کپڑے ایسی پہنو ہو تھا اور ڈریور تھانی مجھے لگتا حضرت سنبل کے علاقے میں تقریر کرنے آیا اب وہ اتفاق سے ایسے وہاں میری کار میں پنچر ہو گیا اور مجھے اسٹپنی بدلنی آتی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اسٹپنی کیسے بدلی جاتی ہے تو میں نے کہا چلو اس کے بوٹوٹ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں میں نے وہ سب نکال کے جیگوگ لگایا سافہ باندھو تھا جبکہ یار ایک پنجابی آیا دو لڑکے اترے ہو وہ سمجھے شاید یہ پنجابی ہوگا کہ وہ سافہ باندھو تھا نا یا اللہ جانے کیا سمجھا ہوگا میں نے یہ سمجھا کہ وہ پنجابی سمجھا ہوگا آیا لیکن بولی سے پھر سمجھ دیا ہو کیونکہ پھر پیر جی پیر جی کہنے لگا سمجھے یا پھر وہ بیر جی کہتا ہوگا پنجابیوں میں بیر جی بھی بولتے نا ہاں ہو سکتا ہے اللہ جانے کیا سمجھا ہوگا وہ آیا آنے کے بعد بولے آپ سے آتا نہیں ہے نمین کا نموس ڈرائیور آ جایا نہیں ہے ان کی بہن کے یہاں شادی تھی اور پروگرام میں مجھے آنا تھا یہاں سمبل میں میں آگئے اور یہ پنچر ہوگا اسٹپنی بدل گیا بولے ٹھیک ہے اس نے کہا ایسا کرتے ہیں حضرت اس نے بیر جی کہا بتا نہیں بیر جی اپیر جی میرے پاس پمپ ہے اور آپ کا ٹیوب لیز ہے اور یہ رامپور تک چلی جائے گی وہاں جاگے بدل لی جب تک چلاتے رہو گے چلتی رہ گی کیونکہ وہ والا ٹیر تھا نا روکو گے تو نکلے گی ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی اس سے وہ نکال کے لایا اس نے خود ہوا ڈالی میرے ہاتھ سے جیگو گلیا کھولا اور وہ اس میں اندر رکھا تو گیا تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں اگر کوئی جاننے والا بھی ہے نا موٹر سیکل تم جا رہا تو موبائل نکالے گا کون پر لگا گا ہاں 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 وہ نکل کے جائے تاکہ دیکھ نہ لے وہ صحیح بتا رہے ہیں حفظنے کی بات نہیں وہ نہیں ایسا بٹھال نہیں سکتا سیکھو یہ ہماری تمہاری باتیں تھی آج کے بعد اچھے بنو گے لڑائیوں تو نہیں کرو گے گاؤں میں سب محبت سے پیار سے رہو گے کسی غریب کی بچی کا رشتہ تو نہیں کڑباؤ گے سب میل محبت سے لگ جاؤ گے سمجھ رہے ہیں ایک ایک سبق یاد کرتے چلیو کچھ نہیں کرنا خالی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ مزہ مخشری نے لکھا ہے یہ پہلے سن لو کے پانچ وقت کی نماز فرض ہے مسلمان آقل بالغ مرد اور عورت پر مگر جو میں بتا رہا ہوں وہ سنو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اللہ کا بندہ آہا ایمان والا وضو بنا کر کے پاک صاف ہو کر کے نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے الگ ٹائم میں مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے کیا کرے جا کر کے بیٹھ جائے خالی بیٹھنا قرآن کی تلاوت کرنا نہیں تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا خالی بیٹھا ہے اب میری بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے گا تو سیکڑو مرتبہ سانسے لے گا یا سانسے بھی روک لے گا اور اگر کوئی ایک گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے تو ہزاروں سانسے لے لیتا ہے اب ذرا سنو موبائل پر ٹائم خرچ کرنے والو چوراؤں پہ بیٹھ کر کے ٹائم خرچ کرنے والو تم سمجھتے ہو مسجد کو صرف پانچی مرتبہ جایا جاتا ہے مگر اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے اللہ کا بندہ ہو ایک گھنٹہ جا کر کے بیٹھ جائے تو نبی فرماتے ہیں وہ ایک گھنٹے میں جتنی سانسے لے گا ہر ہر سانس پر اللہ تعالیٰ ان سے چار سو نیکیاں عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اتنے مجمع میں جا کے بیٹھتے ہو آجی کہاں بیٹھو کو جب پانچ وقت کا ٹائم ہے فرض ہے اسی میں نہیں جاتے ہو اللہ برکتہیں فرمائے اسی میں نہیں جاتے ہو مگر کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے بولو نہیں ٹائم ملے گا تو موبائل پہ گھر سکتا چوراؤں پہ بیٹھ کے گپ پہ تیری میری کمائی کے حساب کتاب جوڑنا کس کے دھان اچھے ہے کس کا گھنہ اچھا اللہ برکتہیں فرمائے یہ ساری چیزیں رہتی ہیں مگر مسجد میں جا کر کے نہیں بیٹھتا آج سے یہ عمل لے لو کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ ماں سمجھو کہ ہم مفتی صاحب بنتے تو تا رات پر قرآن پڑھتے تو تا بلکہ نبی فرماتے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے خالی سانسے لے تو ہر ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ سے چار سنے کیا عطا فرماتا ہے پاکستان پہ طریقہ نکلا ہے جب لوگ ناشریف پڑھتے نا تو خوب نوٹ اس کے سرپے کو ایسے کر کے سرپے کو پھیکتے ہیں ایسے کر کے اٹھا اٹھا کے پھیکتا گئے یہ طریقہ نہیں ہے پہلے ناچنے والی کیونکہ دین اور اسلام کمتا نا کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا شادی یا ابیاء جو بزرگوں بتائیں گے تو لوگ ناچنے والیوں کو لیا کرتے تھے اس لیے مہمانوں کے سونے کے لیے اتی جگہ ہے نہیں نید آنی رہی ہے بیٹھے وہ کمپنی دیکھتے رہیں گے اور شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گا اور بڑییں تھڑییں بیچاری جو تھی وہ پان کھاتے کھاتے ڈھول بجاتی رہتی گیت کھاتی رہتی یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا جن بڑیوں کو کوئی نہ پوچھے مگر ڈھول لیں انہیں نہیں چھوڑا سمجھ رہے یہ سارے کام تو جو ناچنے والی ہوتی تھی وہ ٹھمکا مارتی تو وہ لوگ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے دیتے ہیں نہیں نبی کی نات پہ دینا یا نبی کی یا تقریر پہ اس پہ دینا اور لینا دونوں سنت ہے مگر طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے عدف کے ساتھ میں دے کر کے چلے جاؤ اس لیے میں بتا رہا ہوں بہت بڑی بات تقریر میں میں نے ایک جگہ کہہ دی تھی سمجھ رہے ہیں لیکن سنو نکلنے آفر لمبر ایک مگر کہاں یار اپنے پاس تو نیکیوں کے گودام بھرے ہو گودام ہیں نبی ہمیں تو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آئیت تک گودام بھرو خالی چورہوں پہ بیٹھ کر ٹائم کاٹیں گے ادھر آدھر کاٹیں گے کھیتوں پہ گھونتے رہیں گے ادھر آدھر گھونتے رہیں گے لیٹے رہیں گے پڑے رہیں گے مگر جاں پر لیکیاں ہوتی ہیں وہاں پر نہیں جاتے اب پیارو سنو بغیر پڑے اتنا سواب قرآن بغیر پڑے اتنا سواب اور سبحان اللہ لحمدللہ بغیر پڑے اتنا سواب اور مسجد میں جاں کر کے ایک گھنٹ اگر تسبیح پڑھ لے گا تو کتنا سواب ملے گا لوگو تم نے آخرت کی کھیتی کو برباد کر دیا آخرت کے مکام کو تم نے برباد کر دیا آخرت کی اگر کھیتی تم نے سوال لی آخرت کا اگر مکام سوال لیا تو ہمیشہ ہمیش اس میں کامیاب رہو گے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا پیار سے بولو پیچھے والے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ آج ایک سوال کرتا ہوں اور بڑا پیارا جواب دیں دو اس کا سوال یہ ہے نبی غلاموں کی قبر میں آتے ہیں ہماری آپ کی قبر میں نبی آئیں گے تو نبی کتنے ہیں ہمارے آپ کے آقا کتنے ہیں ایک اور پوری دنیا میں مرنے والے ہزاروں ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں پوری دنیا میں کہاں 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 کیسے مرتے ہیں تو آقا سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں سوال سمجھ گئے اگر اجازت ہو تو جواب دوں پھر دوسرا آفر نکالوں گا قرآن و حدیث سے ایک سوال جواب بھی ساتھ میں جوڑتا چلو تاکہ کچھ نولی ہوتی چلی جا ساتھ میں جوڑتا چلی جوڑتا موسیقی